مجلس و ماتم کی سلسلہ موجود ہے خیر مغدم کیا جاتا میرے عزیزوں چونکہ ایرانی آپ کے روبرو قرآن شریف کے تلاوت کرنے کے لئے تشریف لا رہے ہیں اور انشاءاللہ ممبر رسول پہ ممبر پہ بیٹھ کر انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے بغور آپ حضرات سمات فرمائیں اور جیسے کہ ہم نے عرض کیا تھا یہ مجلسیں اس وقت لئی ہو رہی ہیں پوری دنیا میں اس مجلسوں کو دیکھا جا رہا ہے پڑھنے والوں کو سنا جا رہا ہے ممبر سے خطابت سنی جا رہی ہے تو علی چانل علی پور اور یہیم سیکس کا اور خصوصی طور پر حیدر چانل جو بڑا ہی اچھا چانل اور پوری دنیا اس چانل کو دیکھتی ہے جس کے ذمہ دار محترم جناب میسم رضا صاحب ابن الہاد جناب علی رضا صاحب ہیں جو ہمیشہ ہماری مجلسوں کو لئیو کرتے ہیں آپ کی خدمت میں بھی ہم لوگ شکریہ پیش کرتے ہیں کہ اس طرح کا حوصلہ دیا جا رہا ہے اور اللہ پاک کا احسان بڑے بڑے خدمت گزار ہمارے دنمیان موجود اور مہمانوں کے لئے چوبیس گھنٹے اپنے دلوں کے دروازے کھولے ہوئے یہ مومنین علی پور جن کی حق میں ہم جتنی بھی دعائیں کریں کم ہے ایک سال دو سال کی بات نہیں ہے جب سے یہ مولی سے شروع ہوئی اس وقت سے آج تک مسلسل ان حضرات کا مومنین علی پور کی خدمات ہیں اللہ پاک ان کو سلامت رکھے ان کی نسلیں آباد رہیں یہ وطن ہمیشہ یوں ہی آباد و شاد رہے اور بڑی تعداد میں ہمارے مہمان حضرات جو اپنے نورانی چہرے لئے ہوئے اپنے خوبصورت چہرے لئے ہوئے یوں سمجھئے کہ علی پور میں جو نور ہے الحمدللہ اس نور میں آپ کی آمد کے ساتھ اضافہ ہو گیا ہے یقیناً بڑی خوشی ہوتی ہے بڑی مسررت ہوتی ہے جب آپ حضرات سے ملاقاتیں ہوتی ہیں مولا کائنات جہاں بھی میرے مولا کے چانے والے ہیں سب کو آباد رکھیں خوش رکھیں سلامت رکھیں میں تمام مومنینِ علی پور کی طرف سے تمام علماءِ زام شعرہ ذاکرین تمام ادارے انجمنِ جعفریہ علی پور اور دارو الزہرہ ٹرسٹ اور خصوصی طور پر حجت الاسلام المسلمین عالمی شعرتِ افتا خطیب مولانا سید محمد زکی باخری صاحب اور امامِ جمعہ مزدیدِ جعفریہ علی پور حجت الاسلام مولانا محمد علی صاحب کی جانب سے آپ سبھی معزز ظاہرین کا حریق مرتبہ سمیمِ قلب کے ساتھ خیر مقدم کرتا ہوں آئیے ان لفظوں کے بعد میں بڑے عدب کے ساتھ بلتمیس ہوں انشاءاللہ دس منٹ و قرآن خیاری قرآن اللہ پاک کی کتاب کی تلاوت فرمائیں گے انشاءاللہ آپ حضرات دنیا دیکھیں کتنے حافظ ہمارے پاس موجود ہیں یہ ایک زمانہ ہوتا ہو سکتا ہے ہمیں نالیج نہیں تھی اس وقت بھی تھے ہوں گے ایران میں عراق میں لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ ان کی قوم میں حافظ نہیں ہوتے ان کی قوم میں جو ہے حافظ قرآن نہیں ہوتے لیکن الحمدللہ بچے نوجوان بزر تعداد بڑی تعداد میں حافظ قرآن ہیں اب یہ چھوٹا گاؤں علی پور یہیں دو تین چار حافظ قرآن ہو گئے یا حضرات دعا مولا کا کرم اہل وعد کی مہربانی اللہ پاک کا حسان میں بڑے عدب کے ساتھ ملتمیس ہوں محترم جناب سعید قیانی صاحب انٹرنیشنل قاری قرآن سے کہ جلوہ فلوزے میں مبر ہو کر قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں آپ حضرات سے پھر میں درخواست کرتا ہوں سامنے کافی جگہ ہے تھوڑا آپ حضرات اور خریب آجا ہے یہ نوجوان طبخہ آپ کو میں دعائیں دیتا ہوں ہمیشہ آپ بیک بون جسے کہتے ہیں ہماری کمر کی طاقت ہیں آپ حضرات یہ نیو جنریشن یہ سارے لوگ یہ جن پہ بڑا بھروسہ ہے قوم کو بڑی امانتیں ہیں تمہارے سر پہ تمہارے کاندوں پہ پوری قوم کا ہے یاد رکھیں آپ ہی اس قوم کو سنبھالنا ہے آپ ہی انجومن کے صدر ہوں گے آپ ہی سیکریٹری ہوں گے اس مائک پہ آج ہم ازا جو نظامت کر ہو سکتا ہے آئندہ آپ ہی یہاں پر آئیں گے اسی طرح دوسروں کو بھی بلائیں گے یہ ساری ذمہ داریاں آپ کندوں پر آئیں آپ حضرات تھوڑا سا یہ کھو کر اور خریب آجائیں اور یہ جنوجوان طبخہ بیٹھا آپ کو کوئی شرمانی کی بات نہیں آئے آئیے مولا کا نام لے کر اور خریب آجائیے سب负یر کریں ایک بلند آواز میں صلوات پڑے موسوس کشت ڈوڑا ڈوڑا ڈالیم 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 آج ہے جب ہمڈلوڈوڈن موسیقی 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 مظلوم زهرہ مظلوم زهرہ مظلوم زهرہ مظلوم زهرہ موسیقی 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 ایک اور سلوات پڑھ دیں محمد انشاءاللہ تھوڑی دیر میں محسوس کو زحمت دی جائے کل کے پروگرام سارے ہم نے اعلان کر دی ہے اور جیسے جیسے پروگرام اعلان ہوئے ہیں پروگرام براہی مربانیوں سے فالو کریں اور مجلسوں میں ہر پروگرام میں تشکل ہوں اس سے قبل کہ میں آج کے اس مجلس کے بزرگ ذاکر کو زحمت دوں اس کے بعد مولانا محسوس ممبر پہ آئیں گے میرے پاس سات منٹ باقی ہیں انشاءاللہ سات منٹ سے پہلے وہ اپنا کلام پیش کر دی میرے عزیزوں یہ پانچ منٹ آگیا ابھی آپ اخباروں میں دیکھ رہے ہیں اور غمناک خبر بھی آپ نے سنی جنرل خاسم سلیمانی اور ان کے ساتھ ابو مہدی اور کئی جو دین کی قوم کی اسلام کی خدمت انجام دے رہے تھے وہ شہید ہوئے برحال اللہ پاک ان سب کو امام حسین کے انزار کے ساتھ محشور فرما شاعر نے بڑا عجیب و غریب شیر کہا آپ تصویریں دیکھتے دیکھا ہے ہوگا اپنے تصویروں کو کس طرح سلیمانی اور ابو مہدی گلے لگے ہوئے اور ہمیشہ ہر جگہ پر ان سے ملاقاتیں ہوتی تھی تو کس طرح سے وہ ملتے تھے میں صرف ایک شیر جو بڑا خوبصورت شیر ہے وہ پیش کر کے میں زحمت دیتا ہوں قبلہ خصوصی توجہم کہ دوستی ہو تو ابو مہدی وہ قاسم جیسی دوستی ہو تو ابو مہدی وہ قاسم جیسی دوستی ہو تو ابو مہدی وہ قاسم جیسی عمر بھر ساتھ رہے خلد بھی ایک ساتھ گئے عمر بھر ساتھ رہے خلد بھی ایک ساتھ گئے آئیے اس شیر کے ساتھ میں محترم جناب شاہد شاہد رنم محمد شفی صاحب الحاج محمد شفی صاحب صدر خاص کرتا ہوں تشریف لائے انشاءاللہ چار منٹ پھر اس کے بعد مولانا تو زحمت دوں گا ایک مل جھل کر محمد اول محمد پر سلوار پڑھ کے محترم کا استعمال لائے انشاءاللہ سلوار پڑھ کے محمد شفی صاحب شفی صاحب شفی صاحب چار پانچھ لے کے شاہوں کا جاہو حشم جندگی ڈونڈتی ہے علی کے ختم زندگی لے کے شاہوں کا جاؤ خشم زندگی کر کے ذکرِ علی اور غمِ اکربلا کر کے ذکرِ علی اور غمِ اکربلا رکھ لیا میں نے تیرا بھرم دلی خلوات برمحمہ دل محمد ہم وفا کے شہدہ ہیں حق کا ساتھ دے دیں گے اور پرچہ میں جری لے کر کائنات دے دیں گے ہم وفا کے شہدہ ہیں جنگ کی اجازت گل تم کو شہ سے مل جاتی ایک دو شخی کیا ہے سب کو مات دے دیں گے ہم وفا کے شہدہ ہیں یہ جہاں اگر مانگے ہم سے پیاس کا صدقہ یہ جہاں اگر مانگے ہم سے پیاس کا صدقہ وار کر سکینہ پر ہم پھرات دے دیں گے وار کر سکینہ پر چاہے ہاتھ کٹ جائے چاہے جاں چلی جائے چاہے ہاتھ کٹ جائے چاہے جاں چلی جائے پرچم حسینی کو ہم حیات دے دیں گے ہم وفا کے شہدہ ہیں جب بھی آنچ آ جائے تیرے دین پر راضی جب بھی آنچ آ جائے تیرے دین پر راضی ہم بھی تیری علفت میں اپنے ہاتھ دیں گے ہم بھی تیری علفت میں آخر بندہ کروں مشکلوں کے طوفہ میں کیوں پھسی ہے دنیا مشکلوں کے طوفہ میں کیوں پھسی ہے دنیا آلم کے سائے میں آلم کے سائے میں وہ نجات دے دیں گے ہم وفا کے شہدہ ہیں حق کا ساتھ دے دیں گے شکریہ و بہت بہت شکریہ جناب محمد شفی صاحب آپ نے مولا کی بارگاہ میں آلم کی بارگاہ میں نظرین اقیدت بھیج گیا میرے عزیزو یہ ہمیشہ دانش مند ان انصروں کا اصول ہے کہ جب معذرش شخصیت کے درمیان زبان میں لکنت پیدا ہو جاتی ہے تو خطیب کی خدمت میں گزارش کی جاتی ہے میں اس وقت اس عظیم مرتبت خطیب کی خدمت میں بعمل عالم دین کی خدمت میں گزارش کرنے جا رہا ہوں جن کو اللہ پاک نے یک تالیس سال سے بی بی کی بارگاہ میں لبکشائی کی سعادت سے مالا مال فرمایا ہے احسان اہلِ بیت کا رسول و اہلِ رسول کا جن کو عزتوں سے شہرتوں سے بوری دنیا میں نوازا میں ہمیشہ کینڈا سے آتے ہیں تو کینڈا کینڈا کہتے کہتے تھک جاتا ہوں لیکن موصوف نہ آنے میں تھکتے ہیں نہ جانے میں تھکتے ہیں یہ ایک موجزہ ہے یہ اہلِ بیت کے ذکر کا ستکا جو انسان ہمیشہ حوصلہ میں ہوتا ہے جس کے دل میں خدمت کا ایک جذبہ بھرا ہوا ہوتا ہے ورنہ دس بیس سال کوئی خدمت کرتا ہے تھک کے کئی جائٹ جاتا ہے لیکن شہزادی فاطمہ زہرہ کا گھرمہ ہے جو مسلسل مولی صاحب ہمارے درمیان تشریف لاتے ہیں اور جوانوں کی خدمت میں ان کے ازہانِ آلیہ کی خدمت میں اپنے نکات کو اور قوم کی جو امپورڈنٹس ہیں اسے پنش کرتے ہیں میں پھر ایک مرتبہ پوری قوم کی طرف سے موصوب کا سمیم قلب کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہوئے بڑے عدب و احترام سے گزارش کرتا ہوں خجت الاسلام مسلمین سر پرست اعلیٰ علی بور ممتاز الملت عالمی شہرت یافتہ قطیب علماء سید محمد زکی الباقری صاحب کی خدمت میں جلبہ فروز ممبر ہو کر اپنے یہ عباس صاحب پر پڑی ہے کہ کتنا اچھا ہوتا ان علماء کے ساتھ آپ بھی ہاتھ شکل ایک سالوات پڑھ دیں محمد ہمارے محترم اصد جعفری صاحب سب مل کر بلند آواز میں نعرے کے ساتھ کریں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری خاندان زہرہ پر بلند آواز میں سلامات بہرین اور یمن میں جو جوان اسلامی حکومت کی کوشش کر رہے ہیں جو جوان عراق اور سیریہ کے مقامات مقدسات کی حفاظت کر رہے ہیں ان کی حفاظت کے لئے کچھ مومنین بے خطا قیدی ہیں بہرین میں حجاز میں پاکستان میں اور اسی طرح سایت اللہ زگزگ کی ان کی رہائی کے لئے نہا جہاں ان کے جان مال عبر اور عزت کی حفاظت کے لئے زہور مولا کے لئے سور الہم کی تلاوت کریں بسم اللہ الرحمن افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي ذکره شرف للذاکرین وشکره فوز للشاکرین وطاعته نجات للمطيعین والصلاة والسلام على اکرم الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمت للعالمین بالقاسم محمد سلام اللہ محمد قاسم محمد وہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیم بقیت اللہ فی الاراضین صاحب العصر والزمان خلیفة الرحمن امام الانس والجان اللذی بیمنہ رزق الورا وبہ طبط الارض والسما اللہم عجل فرج الشریف حالات آپ کے سامنے ہیں دنیا بھر میں افراد افری ہے خون ریزی ہے لوٹ مچار ہے انصاف کا نام نہیں ہے یہ تیہ ہو چکا ہے کہ انسان سے انسان سبل نہیں رہا ہے ضرورت ہے کہ اللہ کے ولی جل سے جل تشریف لائیں حکومت عدل الہی ظاہر رہو اس عدل الہی کی حکومت کا ہم ساتھ دے سکیں بہترین دعا غیبت امام حدیث میں ہے کہ فرج امام کی دعا اکثر زیادہ دعا کرو فرج امام لفرج الامام فإن فیح فرج تمہاری پریشانیوں کا حل ہی یہی ہے کہ امام تشریف لائے جائے انسان انسانی معاشرے کا حل ہی ہے یہ کہ مولا تشریف لائے سب ملگر کے دل کی کہرائیوں سے اس آباد کے ساتھ کہ مولا جل سے جل تشریف لائے بسم اللہ رحمن الرحیم اللہم اکتون لفلی اکال عجد بن العسان سلواتکا مولا تشریف لائے مولا تشریف لائے مولا تشریف لائے اللہ آپ آس於 دور آم As اللہ بسم اللہ سلواتکا نام ارجی سلا تشàs اشر لام Ale اور پھر قرآنی دعا ربنا ربنا و لا تحمل علينا اسران کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا و لا تحملنا ما لا طاقة لنا بے وعفونا و اغفر لنا و رحمنا انتا مولانا فانسرنا علی القوم الكافرین اما بعد و فقط قال اللہ و هو اصدق القائلین و قولوه الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرت انا و من اتبعنی و سبحان اللہ و ما انا من المشرکین سلوات پڑھئیے محمد و عالی محمد اللہ وآلہ 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 پھر اپنی تیاری اس طرح کی نہیں ہو سکے گی جیسے کی ہونے چاہیے اس بات کو سمجھنے کے لیے کل ہم نے کچھ نسخیں بتائے تھے میں نے عرص کیا تھا کہ شاید میں چار مجلسوں سے مخاطب کر سکوں گا پہلا مرحلہ سیلف آویرنس بصیرت نفس دوسرا مرحلہ سیلف منیجمنٹ تیسرا مرحلہ سوشل آویرنس اور چوتھا مرحلہ سوشل منیجمنٹ یا پی آر جس کو کہتے ہیں پبلک ریلیشن قصر نوجوانوں کو چاہیے دین کو سمجھنے کے لیے ان راہوں کو اختیار کریں جو سائنٹیپی کا سمجھنے میں آسانی ہوگی اور دین کو اس طرح سے سمجھے جیسے دین چاہتا ہے کہ آپ سمجھیں اپنے خیالات کو دین پر نہ تھو پیئے دین کو جیسے دین چاہتا ہے ویسے سمجھنے کی کوشش کیجئے اور خصوصاً آپ لوگ جو لوگ مکتب اہل بیس سے واپنے کل میں نے بتایا تھا آوٹر فوکس انر فوکس سینٹر فوکس آوٹر فوکس دنیا کی ساری انسانیت اور یہ یقین کر لی جیسے ساری انسانیت وَيَدْعَنْهُمْ عِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَوْلَةِ قَانَتَ لَيْهِمْ انبیاء کا مشن یہ تھا کہ انسانی معاشرے کے مصیبتوں کو پریشانیوں کا حل پیش کریں یعنی ہیومن سوسائیٹی کی جو مشکلات کو اس کو سمجھے اور اس کا حل تلاش کریں دوسرا وہ چین اور شیکلز جو وجود انسانی میں ڈالے جا رہے ہیں ان کو کٹ کریں ان کو توڑیں وہ زنجیریں جو پہنائی جا رہے ہیں ان کو سمجھے اور ان کو کٹنے کی کوشش کریں اور یہی فریضہ ممبر کا بھی ہے چونکہ یہ ممبر رسول ہے ممبر رسول کی بھی ذمہ داری ہے کہ وَيَدْعَنْهُمْ عِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي قَانَتَ لَيْهِمْ معاشرے کی مشکلات کا حل پیش کریں آج کی دنیا کے خلاصہ یہ ہو چکا ہے سیون بلین پلس ہیومن سوسائٹی ہے سات عرب سے زائد انسانی معاشرہ ہے جس میں دو عرب یعنی ٹو بلین انسان جن کے پاس ایک روز کا کھانا ایک دن کا کھانا صحیح نہیں ہے یہ میرے نہیں ہے سٹیٹسٹک آف یو اینو ہیں جو ورل باڈی کہلائی جاتی ہے یعنی انسانی معاشرے نے انسان کو منزل پر لا کر کے کھڑا کر دیا ہے کہ وہ بھوکے مرے اور کھا وہی سکتا ہے جو ان کی غلامی کے اندر آ جائے اگر ان کی غلامی میں نہیں آئے گا وہ نہیں کھا سکے گا اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے کل میں نے بتایا تھا میں آخری مجلس میں اس کو تفصیل سے گفتہ گھوک کروں گا نہ انڈیا میں ڈیموکریسی ہیں حتی نہ امریکہ میں ڈیموکریسی ہیں ڈیموکریسی کا سسٹم ایک الیوشن ہے جو پیش کیا جا رہا ہے انسان کو دھوکہ دینے کے لیے اور حقیقت میں جو حکومت کر رہی ہیں وہ تین قوت ہیں تین قوتوں کو میں آخری دن بتاؤں گا اور خصوصا جو نوجوان سی اے اے کے لائن میں ہیں ایکنومک لائن میں ہیں they have to research deeply in this regard آیت اللہ جواد عام علی حفظ اللہ نے اس سے پوچھا گیا کہ امام کے آنے کا وقت آ چکا ہے انشاءاللہ آئیں گے ہم اس امید پہ رہنا ہے کہ کل آ جائیں انشاءاللہ لیکن ذہن انسانی اس بات کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ وہ اس عدل الہی کا انتظار کر سکے عقل انسانی اس عروج تک پہنچی ہی نہیں ہے جس عروج پر امام دیکھنا چاہتے ہیں انبیاء کے مشن میں سے ایک مشن یہ ہے to establish justice نہیں ہے عدالت کا پہلانا نہیں ہے عدالت کا قیام کرنا پہلانے اور قیامے بہت مشکل ہیں مثلا میرے پاس حقوق کا پیسہ آیا ہزار روپے میں نے میرے سامنے دس مومنین کو دیکھے سب کے ہاتھ میں سو سو روپے دے دیئے اور میں نے سمجھا کہ میں اپنا کام بری ہو چکا ہوں یہ میرا فریضہ تھا یہ مستحقین دس آدمی تھے میرے پاس ہزار روپے تھے میں نے سو سو روپے دے دیئے یہ میں نے عدل کو establish نہیں کیا ہے عدالت کے طور پر تقسیم کیا ہے establishment of justice کیا ہے قیام عدالت کیا ہے یہ دس میں سے چھے سات پیسہ لاکر مجھے واپس دے دیں کہ یہ پیسے کے ہم حقدار نہیں ہیں اللہ نے ہمیں اتنا دے دیا ہے ہم سے بھی زیادہ کوئی محتاج ہوگے ان تک پہنچا دیں توجہ 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 قیام کرے انسان قیام کرے اس منزل پہ پہنچے کہ جو پیسہ اس کے پاس آئے وہ کہہ دے کہ یہ میرا حق نہیں ہے اس کا حق کسی اور کے پاس ہے چنانچہ روایتوں میں ہے کہ جب مولا تشریف لائیں گے لوگ بھیق مانگیں گے خمس لیے ہوئے ہر ایک دروازے بھی جائیں گے لو سب کہیں گے ہمارے پاس ہے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں اس چیز کو بہت اچھی طرح سے نوجوان سمجھے کہ دین اسلام قیام ناس کی گفتگو کرتا ہے یعنی انسانوں میں اسٹابلش کروانا ہے اس چیز کو جو دین چاہتا ہے it's not a easy joke it's not سب آج ہم اپنے ہی وطن کو دیکھتے ہیں اپنے ہی چاروں طرف دیکھتے ہیں ایک افران تفرید پھیلی ہوئی ہے ہر شخص سمجھ رہا ہے کہ لوٹ لینا ہی کمال ہے اور پھر دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اس گھر سے مربوط ہیں جو گھرانا یوفونا بالنظر ویخافونا یومن کانا شرہو مستدیدہ ویدعمون التعام علی حبہی مسکینوں ویتیموں وعسیرہ انما ندعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاؤں ولا شکورہ نہ وہ شکریہ چاہتے تھے نہ تم سے جزا چاہتے تھے ان کا پورا کام صرف اللہ کے لیے تھا یہ گھرانا دینے میں لوٹنے میں نہیں لوٹانے میں لگا تھا اور ہمارے پاس ابھی اس کا رمق بھی ہمارے پاس نہیں آئی ہے ہم لوگ آج بھی کس کا لوٹیں کس کا رہے کیا آرہے انہیں انہیں لوٹ کے لائے تم بھی لوٹ رہے کیا آرہے انہیں انہیں لوٹ کے لائے ہر ایک سمجھ رہا ہے کہ ایک کسی نے گھر بنا لیا تو لوٹ لیا ہے خدا نہ خست اگر کسی نے لوٹ لیا ہے وہ مثال نہیں ہے تم تو مانتے ہو علی جیسا مثال چاہیے رسول جیسا مثال چاہیے چودہ معصین کو معصومین کو کلونا محمد کہتے ہو پھر دوسروں کی مثال دیکھتے کیوں ہو اپنے امام کی مثال پر عمل کیوں نہیں کرتے ہو کیوں اس لیے کہ ہمیں اس طرح سے سلایا گیا آرام سے کہ تمہیں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے تمہیں صرف مولا سے محبت کرنا ہے مولا سے محبت یہ ہے مجلس میں بیٹھو چار نارے لگاؤ دو چار آنسو بہالو اور جنت تمہاری ہے نہ ہمارے ناروں کے محتاج ہیں نہ ہمارے آنسووں کے محتاج ہیں اگر ہوتے تو ان کے پاس چار پانچ ہی نہ ہوتے قافلہ ہوتا بتایا تعداد کی کسرت کا نام دین نہیں ہے ایسی قلعہ تو جو کسرت پر چھا جا جا یہ مرحلہ ہم سب کا ہم سب کی ذمہ داری ہے کل میں نے ہومورگ دیا تھا I don't want to embarrass anyone you're putting on this part جس کو کہتے ہیں کسی کو آپ کو لیکن آج میں سوال کروں کل میں نے ہومورگ دیا تھا صبح شروع کی جت کس سے دس آیت کتنے مجمع میں سے دس آیتیں پڑے آج ہاتھ اٹھائیے ہو گیا ہو گیا یہ ہے ہماری حالت اور اگر میں نہ پڑ کر کے دعوت دیتا تو میری بدبختی تھی خدا جانتا ہے میں مرے رسول سے بات کر رہا ہوں کبھی میں نے ایسا نہیں کیا کہ میں عمل نہ کروں بولوں اور میں نے دیکھا کہ عمل نہ کرنے کے بعد بولنے سے کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے ہم لوگ اتنے بے ہوش ہو چکے ہیں غفلت میں آ چکے ہیں کہ ہمیں کسی کی ہدایت کا کوئی اثر نہیں ہوتا یہ status اگر یہ ہے تو moving forward آگے بڑھنے کا سلیقہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہاں ذہی سبیلی ایک سو گیارہ آیتیں سورہ یوسف میں باروان سورہ یہ ایک ہی سورہ ہے جس میں تمام کا تمام قصہ ایک ہی فلو میں ہے جس کو حضرت یوسف کی مووی کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً وہ تفسیر قرآن ہے خوبصورت تفسیر ہے پورا قصہ بیان کرنے کے بعد فلسفہ یہ قصص حسین کو قرآن بیان کر رہا ہے قل ہاں ذہی سبیلی کہہ دو اے رسول یہ وہ راستہ ہے میں دعوت دے رہا ہوں اللہ کی طرف کس لحاظ سے سائٹ کے ساتھ نہیں ان سائٹ کے ساتھ بسارت کے ساتھ نہیں بسیرت کے ساتھ کل میں نے بسیرت پہ چند جملے کہیں ہیں اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں اور آج ہماری گفتگو بسیرت پہ نہیں ہے آج ہماری گفتگو سیلف منیجمنٹ سے متعلق ہے سیلف آویرنیس اور سیلف منیجمنٹ دو الگ الگ چیز ہیں سیلف آویرنیس سے متعلق قرآن مجید یہ کہتا ہے بلیل انسان علی نفس ہی بسیرہ ولو علق معاذیرہ ہر انسان جانتا ہے کون کیا ہے مجھے کیا ضرورت ہے کہ کوئی فرشتہ آ کر کے بتا میں جنتی ہوں جہنمی ہوں مالحادل کتاب لا یقادر صغیرتن ولا کبیرہ کیا ہو گیا ہے اس کتاب کو ہم دیکھتے ہیں روز محشر اپنے ہاتھ میں اپنے نامہ لامہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں اے 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 یہ کیا کتاب ہے نہ چھوٹے قصے کچھ ہوڑی میری زندگی کے نہ بڑے قصے کچھ مالحادل کتاب لا یقادر صغیرتن ولا کبیرہ یہ کیا ہو گیا اس قصد میرے نوشتے کو جس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے چھوٹا گناہ بھی ہے چھوٹی نیکیاں بھی ہے اس میں سب چیز موجود ہے اچھا یہ کیا کہہ رہا قرآن تم بصیرت سے دیکھو قیامت تمہارے ہاتھ میں ہے تم خود دیکھ سکتے ہو میرے عامال میرے ہاتھ میں ہیں مجھے معلوم ہے کہ میں کدھر کا ہوں میں کدھر کا ہوں میں کدھر جانے والا ہوں مجھے معلوم ہے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے فریشتہ آ کر جنت کی خوشخبری دے کل میں نے ایک جملہ کہا تھا یاد رکھ لیجئے جو جنت میں ہے وہی جنت جائے گا جہنم میں رہ کے جنت میں جانے کی تمنہ نہ کیجئے جنت کیا ہے جہنم پورے رمضان میں پورے رمضان میں دعا دعا کیا ہے یا علیو یا عظیم یا غفر آخر میں کیا ہے فقاو کا رغبت من النار پرودگارہ مجھے آگ سے بچا لے تین دن دعائیں مجیر تیرہ چودہ پندرہ رمضان اجرنا من النار یا رب پرودگارہ آگ سے بچا لے شبہ قدر میں دعائیں جوشن قبیر خلصنا من النار یا رب پرودگارہ مجھے آگ سے بچا لے یہ آگ ہے کیا جو یہاں سے بچ کے مجھے جانا ہے توجہ بہت وہ کیا آگ ہے جو میں یہاں بچوں تو مجھے وہاں جانا ہے آگ وہاں نہیں ہے بھئیہ میں اچھی طرح سے سمجھئے قبر میں جب یہاں پر علی پور میں ماشاء اللہ گرم گرم لٹا دیتے ہیں بہترین سوچتے بھی نہیں ہیں ارے بھئی ابھی کل کا تھا دو گھنٹے کے اندر فوراں لے کے جاؤ نلاو فوراں سلا دو اور جب ڈالتے ہیں قبر میں اگر یہ کیڑا بھی آ جاتا تو نکال کے پھیک دیتے ہیں قبر میں کیڑے نہیں ہوتے قبر میں سامپ نہیں ہوتے قبر میں بچے نہیں ہوتے قبر میں سامپ ہم لے جاتے ہیں بچو ہم لے جاتے ہیں کیڑے ہم لے جاتے ہیں جھوٹ سامپ ہے توجہ توجہ آگ ہائے نہیں آگ خیرت میں آگ نہیں ہے آگ میں لے جا رہا ہوں پرودگارہ مجھے آگ سے بچا یعنی جھوٹ سے بچا دگابازی سے بچا چوری سے بچا جھوٹ بولنے سے بچا اللہ اللہ سے بچا یہ آپ بچ کے جائیں گے تو جنت سلوات پڑیے محمد والے محمد میں آپ کو ہاتھ علی میں جنت بتانا نہیں چاہتا اس طرح کہ کوئی جنت ملنے والی نہیں ہے سمنو کل جنہ لا تبعوها اللہ بہا مولا کا قول علی سے چاہتے ہیں محبت کرتے ہیں کیا نہیں مولا سے بڑی محبت ہے اتنی محبت ہے کہ نام میں لوں گا تو آپ کے چہرے پر ایسے جیسے شبنم گر گئی ہو پھولوں پر ایسے گل جاتے ہیں بہترین ماشاءاللہ بہت محبت کرنے والے ہیں مولا سے لیکن یہ محبت صرف زبانی جمع خرچ نہ رہے عمل کے ذریعے سے آئے عمرنا صعبن مستعصب ہمارا عمر بہت مشکل کام ہے مشکل کو مول لینا ہے کل میں نے کہا تھا نوجوانوں لا الہ الا اللہ کہنا ہے تو جوان مرد بن کے کہو ایسے ہی لا الہ الا اللہ نہیں بنتا لا الہ الا اللہ کے ساتھ قانون کو تم نے اپنے گلے پہ لاد دیا ہے میں اللہ کے احکام پہ چلوں گا محمد الرسول اللہ کہنے سے پہلے سوچ لو اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کے معنی شریعت محمدیہ پہ چلوں گا یہاں پہ بھی نہیں رکھتے تم لوگ اتنے ہمت کر گئے ہو علی و علی اللہ کہتے ہو یہاں دست و پا کٹیں گے یہاں جان پر بنے گی یہ محبت علی ہے کوئی دل لگی نہیں کوئی دل لگی نہیں مولا بہت چاہتا ہوں آپ کو میں ایک شخصہ امام کے پاس مولا i love you so much جیسے آج کل بہت سے نوجوان ہم سے چیٹ کرتے وی وارس اپ میں یا ٹیلیگرام میں کہتے ہیں مولانا i am fan of you جی fan of you i don't know ceiling fan table fan کیا fan ہے مگر فین کے معنی ایک طرح کی محبت رکھنے والے مولا کے پاس کہا مولا بہت چاہتا ہوں امام صادق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص گیا مولا i love you مولا i love you so much وہاں چاہتا ہوں مولا نے کہا اچھا کل سے مسیبت کے لئے تیار ہو جاؤ جی اگر مجھ سے کوئی بچہ کہ i am fan of you میں کہوں from tomorrow you are in big trouble man کل سے بہت پریشان رہو گے تو کیا ہے بھئی اچھی خاصی ہم بتانے کہتے ہیں محبت کوئی انہوں نے الٹا ہمیں دعا دینے کے بجائے بددعا دے رہے ہیں مولا کے باس آیا مولا کلاب ایران آیا 759 کنٹری میں ایک ہی کنٹری ہے جس نے یا علی کہا جیسے ہی یا علی کہا شروع ہو گئی پابندیا ادھر سے پابندی ادھر سے پابندی ادھر سے پابندی ادھر سے پابندی لیکن وہ ڈٹے رہے تم پابندیوں پر پابندی لگا دو جتنے سانکشن لگا نہ ہو لگا دو ہم نے یا علی کہہ دیا ہے تو کہہ دیا ہے پیچھے ہٹنے ابھی طالب میں پل کے بڑے ہیں سلام آج بڑی ہے محمد باہلے محمد حالت کی آرام امامت کی روحے روان فاطمہ ہے ختم جس کے پرشے زمین کی ادھینت وہ طہرد کا وہ آدمان فاطمہ ہے اگر سے وہ مختار جنت ہے لیکن وہ گر خود جنت جہاں پاطمہ ہے تک قبل نہ مریم نہ ہوا نہ سارا ہر ایک رخ سے عظمت نشان پاطمہ ہے اتابت نمچانے لہے دے اتابت تک قلم نہ قرآن زمان پاطمہ ہے کوئی اس کے جلوے کی حدیع نہیں ہے دیا باری کونو مقام فاطمہ ہے رگوں میں اسلام کی خونین کا علی جسم ہے اور جام فاطمہ ہے ملی روٹیاں تو ملک نے صدا دی ریختوں کی رو دی سزا فاطمہ ہے جو تاریمت آج خطبت پر ناظر آئیں اپنی نظر میں تیرا آتا فاطمہ اللہ آخری سفت آخری سفت تک درود پڑھے محمد والے محمد پر اللہ آئے میرا علم کتنا آئے میرے گناہ کتنے ہیں میرے اچھائیاں کتنے ہیں میرے خوبیاں کتنے ہیں بلیل انسان علا نفس سے ہی بصیرہ انسان اپنے نفس سے متعلق بصیرت رکھتا ہے یعنی انسائٹ رکھتا ہی نوزین ناوٹ اندر باہر سب جانتا ہے وَلَوَلْقَ مُعَادِرَةً معذرت کی چادر وڑ لیتا ہے کبھی یہ کہتا ہے کبھی اسکیوز کرتا ہے ارے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مولا بچائیں گے ڈرنے کی ضرورت ہے مولا قبر میں آئیں گے اب شاعروں بھی اتنی ہمت کر گئے ہیں کہ وہ حضرتِ مَلَكُ الْمَوت کو بھی بٹھا کے شاعری سناتے ہیں اتنی ہمت ہو گئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ معلوم نہیں ہے کہ جب وقت آتا ہے ایسے اوثان خطا ہوتے ہیں کہ معلوم ہے سنو میرے نوجوانوں سنو میری بہنیں میری بیٹیوں دین 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 جب تک میٹریلیسٹک ورڈ سے پرواز نہیں کرو گے ناسود کی دنیا سے پرواز کر کے یکمنونہ بالغائب تک نہیں پہنچو گے دین سمجھ میں آنے والا نہیں you have to take take off نیچے سے نیچے سے اڑو اڑو اس منزل پہ پہنچو جہاں پر کچھ بھی نظر نہ آئے صرف وہ نظر آئے کیسے یہ ممکن ہے کیا یہ ممکن مولانا ہم لوگ تو آڈرین لوگ ہیں آپ بھی وہی رکھتے ہیں جو حضرت سلمان فارسی رکھتے تھے کوئی فرق نہیں ہے صرف ہم لوگوں کو اس طرح سے ٹرین نہیں کیا گیا ہمیں سلایا گیا ہمیں غفلت میں لایا گیا ہمیں بتایا گیا کہ ہم کو کچھ کرنا نہیں ہے نہیں بہت کچھ کرنا اٹھو میں نے کہا تھا اور مجھے بہت علمی آفدیسہ بہت یاد آتے ہیں حیدر آباد کے بہت ہی فلبدی کہنے والا شاعر مجھے دو تین شعر یاد آتے ہیں کیوں کر کہیں نہ اہل ولا یا علی مدد کیوں کر کہیں نہ اہل ولا آہ سب ملکہ ایک آواس ہے کیوں کر کہیں نہ اہل ولا کیوں کر کہیں نہ اہل ولا نام علی ہے نام خدا نامِ علی ہے نامِ خدا ابھی نہیں توفانوں 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 بطنِ ماہیوں زندانوں آگ میں توفان نو بطنِ ماہی یونس زندان یوسف آگ ابراہیم توفانوں توفانوں بطنِ ماہیوں زندانوں آگ میں ہم کیا ہیں انبیاء نے کہا ہم کیا ہیں انبیاء نے کہا کیا بسم اللہ بسم اللہ اگر پیار علی سے اگر پیار علی سے سلوات بڑے محمد والے محمد ساتھ رہے ہیں ساتھ یہ مقدم ابھی تک مقدم میں آیا نہیں ہوں آوٹر فوکس انر فوکس سینٹر فوکس آوٹر فوکس ساری انسانیت سارے انسان سب مظلوم ہیں ہندو منظلوم ہیں ہندو کا نیتا ٹریلین رکھتا ہے اور فارین میں پیسہ رکھتا ہے اس کے پہلو میں بھوکے مرتے ہیں مگر اس کو کوئی حص نہیں ہوتی یہ جھوٹی خبر ہے کہ ہندوستانی ہیں کوئی ہندو نہیں ہیں میں نے آج ہی نوجوانوں کے لڑکیوں کے سامنے میں نے یہ ارس کیا تھا عورتوں کی سمینار میں اگر کامنولوجی پہ کام کریں ہر مذہب کے کامن ایڈیالوجی پہ کام کریں دنیا جنت بن سکتی ہے صرف کامن پر کونسا مذہب جو نفرت سکھاتا ہے کوئی مذہب نفرت نہیں سکھاتا کوئی مذہب دین نفرت نہیں سکھاتا مذہب نہیں سکھاتا نہیں ہے کوئی مذہب میں نہیں ہے کوئی مذہب میں جھوٹ نہیں ہے کوئی مذہب میں چوری نہیں ہے کوئی مذہب میں زنا نہیں ہے کوئی مذہب میں کمیکہ ہیں ایک بڑی شخصیت ابھی حال میں جن کا انتقال آیت اللہ بحجت سے جا کر پوچھتے تھے بڑے بڑے لوگ اڈبونیشن دیجئے کچھ ہدایت کیجئے کوئی ایک جملہ تو کہی ہمارے لئے سب کے بڑوں کے لئے ایک ہی جملہ کہتے تھے جتنا جانتے ہو اتنا عمل کرو ہم لوگ بہت جانتے ہیں کس کو نہیں معلوم ہے جھوڑ اچھی چیز نہیں ہے کس کو معلوم نہیں ہے کہ غیبت بھائی کا مردہ گوش کھانا کس کو معلوم ہے سب کو معلوم ہے لیکن ہم ماں قیدہ کھاتے ہیں اتمنان سے کھاتے ہیں کوئی پروائی نہیں تو معلوم ہوا کہ کہیں میسنگ لنگس ہیں ناجوانوں تمہاری آئی ڈی چیلنج ہو رہی ہے ہو آئیو پوچھ رہے ہیں تم گون ہو تمہارا چیلنج ہے یہ پوچھ رہے ہیں تم سے کہ تم کہاں کیا ہو اور یہ مسئلہ یہاں کر نہیں ہے آپ پر نہیں ہے ساری دنیا میں برما میں کیا ہوا اب یہ حالات کیا ہوئے کس لحاظ سے کس طرح سے ظلم ہوا دنیا دیکھتے لیے کچھ نہیں کر سکے آپ پر بھی یہی ہوگا ظلم کچھ بھی نہیں ہو کر سکیں گے اس لیے یہ باقی ہے پریپلان ویل آرگنائز کرائیمز ہو رہے ہیں اور انسانی معاشرے کو اس تنی غفلت ملا دیا گیا ہے کہ انسان پہلو میں تڑپتے ہیں کیا یہ امکان ہے کہ ایک انسان کو کھڑے ہوئے ڈنڈوں سے مار کے مار دیں جیسے کسی بھیڑیوں کو مارا جاتا ہے اور سب لوگ مووی دیکھتے رہے ہیں مووی لیتے رہے ہیں صرف ہندوزان کا مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں ایک یونیورسٹی میں ایک لڑکے نے ایتھیزم کا صرف فکر پیش کی کہ مجھے دین سمجھ میں نہیں آ رہا ہے شاید میں بھی دہریہ ہو چکا ہوں جیسے ہی معلوم ہوا لڑکوں نے یونیورسٹی کے اندر ڈنڈے مار مار کے اس کو ختم کر دیا ویڈیو لیے گئے انہیں کرائیم کو ریکارڈ کیا گیا اس منزل پر سطح پائین پر سب سے نچلے سطح پر انسانی معاشر آ چکا ہے اور یور آئی ڈی has been challenged بتاؤ تم کون ہو ابھی میں ٹرکیس گیا تھا ٹرکی میں لوگ پوچھتے تھے where are you from میں کہتا تھا پاسپورڈ تو کینیڈین ہے لیکن چہرہ انڈین ہے اور جب میں انڈیا جاتا ہوں وہ پوچھتے ہیں کہ تم انڈین ہو آئی ڈی چیلنج ہو رہی ہے نہ صرف آپ کی سارے دنیا میں مسئلہ ہوں دین اسلام کیوں آیا تھا اے بلال تم آدھان دو بلال تم آدھان ایتھوپیا کا رہنے والا ارے ہم لوگ ساؤتھ انڈیا نہ ہیدراواز سے نیچے ہم لوگ قاب بول ہی نہیں سکتے لاکھ کوشش کریں ہم لوگ قاب بول ہی نہیں سکتے خط خامتی صلاة کہتے ہیں اب یو پی والے حصے ہیں سارے دنیا حصے ہیں میں معلوم ہی نہیں کیوں حصے رہے ہیں خدا کا پیارہ خدا کا پیارہ ارے بھی وہاں قاب جہاں پڑھنا چاہیے وہاں نہیں کہتے ہو نہیں بھئی ہم لوگ نہیں کر سکتے بیچارہ ایتھوپیا کا رہنے والا وہ شین بول ہی نہیں سکتا سرکار نے اس کو چنا کہ تم آدھان دو بھئی بھئی تم آدھان دو شہ بلال تم آدھان دو شین بول نہیں سکتا یار ایک جملہ سنیے انشاءاللہ مزہ آئے گا شین بول نہیں سکتا تھا شین سلوات پڑھئیے محمد والے محمد جائے مسلے پر بلال اللہ اکبر یہاں تک تو سارے عرب سمجھ رہے تھے اوہ بیوٹیفل ساؤنڈ جیسے ہی بلال نے کہا اور وہوں کو تکلیفی سرکار کے پاس آئے یا رسول اللہ ہم لوگ عرب ہیں دات کو دات کہتے ہیں سین کو سین کہتے ہیں شین کو شین کہتے ہیں انہیں آدھان دینے کا حق ہم کو ہے یہ کیا لائیا رسول اللہ نے کہا جب بلال کہتا ہے اللہ سنتا ہے ایمان 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 زبان کی حرکت کا نام نہیں ہے دل کی قیفیت کا نام ہے ایمان کوئی چیزی نہیں ہے کہ زبان سے تم نے حرکت کر دی تو ایمان مل جائے گا دل میں اترنے والی حقیقت کا نام ہے کیا کر رہتے سرکار بنیاد میں ذہن عرب کو جھنجوڑ رہے تھے اسلام میں عرب و عجم کالا گورا نہیں ہے اسلام میں انہ اکرمکم انداللہ اتقاکم متقی جو ہے وہ پریزگار اس کا مقام ہے متقی ہوتے بھی بڑا حصہ نہیں لے سکتا اگر متقی ہے تو جنت ملے گی دنیا مانگو نہیں ہائے 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 تمہیں کہ کوشش کیجئے یہاں پر مولوی صاحب کا حصہ ڈبل ٹپ ٹپ آئے ہیں نا بھئی ذاکرین کا حصہ ڈبل مولوی کا حصہ اس سے زیادہ کیوں بھی انہوں مولوی صاحب انہوں مجلس پڑھنے والے انہوں انہوں ان کا حصہ زیادہ اس طرح سے اسلام نے تقوی کا حصہ کوئی نہیں رکھا ہے تقوی کا حصہ ہے تو ہے 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 توجہ پہلال جھنجوڑ رہے تھے بنیاں تھے اسلام میں جھنجوڑ رہے تھے اسلام میں سرکاریہ کے رہے تھے نا 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 اسلام میں رنگ و نسل نہیں ہے کلر بیس نہیں ہے اسلام سبغت اللہ ومن احسن و سبغہ کلر آف اللہ کلر آف اللہ کیا رحمت رحمان و رحیم بسم اللہ رحمان سبغت اللہ سبغت اللہ توجہ سارے عربوں کو بتایا لیکن آج بھی عرب ایک نہیں ہو سکے یمنی عرب غریب ہے اس پر بمباری ہو رہی ہے ایک ملین بچے مر رہے ہیں اور جائیے یو اے ای میں روزانہ ٹنس اف ٹنس اف فوڈ ڈسٹروی ہو رہا خود حجاز میں سعودی کہنا بیداد ہے سعودی تین ہزار فیملی کی لٹیروں کی لٹیروں کا قانون ہے اور یہ لٹیرے بنائے گئے ان بڑے لٹیروں کے ہیں کبھی سعودی مت کہی ہے حجاز 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 خود نام سعودی بدعا تھا تو اس رنگ کو باقی کون رکھا جب جاؤن نے پکارا مولا آخری سلام مجھے مذہب نہیں پڑھنا ایسے بتا نہ چاہتا ہوں مولا امام حسین اسی طرح سے دوڑے جس طرح سے دوسرے چاہنے والوں کی آواز پہ لٹے پہنچے سراہ نے سر کو لیا جاؤن کے اپنے زانوں پہ رکھا جاؤن نے سر ہٹایا مولا نے پھر سر ہٹایا جاؤن نے سر ہٹایا جاؤن کیا ہو گیا سر کیوں ہٹا رہا ہے کہا مولا یہ کالا خون آپ کے بدھن میں نہ لگ جائے مولا نے کہا اے جاؤن میرے نانا نے بھی یہ فرق کو مٹایا تھا میری ماں نے بھی یہ فرق کو مٹایا تھا میرے بابا نے بھی یہ فرق بٹایا تھا نانا نے بلال کو دیا فاطمہ نے فضا کو دیا آہا آہا توجہو توجہو فضا فضا ایتھو بیعہ کے رہنے والی ایجوکیشن کے اس میعار پہ آگئی بیس سال تک اپنی زبان نہیں بولتی قرآن کی زبان بولتی ہے بھولتی ہے بھولتی ہے بھولتی ہے ہم لوگ کہاں پر ہیں ہم لوگ صرف فضائل کو سننا چاہتے ہیں ان جوائن کرنا چاہتے ہیں فضائل کو اپنے وجود میں لانا نہیں چاہتے ہیں کیوں ہم لوگ یہاں پر آگئے ہیں بحث ایک جملے کے بعد تو اس کے بعد آج کے جو میں نے پورا بنائی ہے بات سمجھ میں آئے گی مولا عمی الممنین کے وسیعہ اللہ علیہ عبدالالصلاة والسلام مولا کی وسیعتوں میں سے ایک وسیعت ہے اللہم صلی اللہ حیدری مختصر سید وسیعت ضرب لگنے کے بعد مولا نے امام حسن حسین کو کی ہے میں نے اس سال بلکہ سال گزشتہ بلکہ اسی سال المہدی میں تین مجلسیں اسی وسیعت سے مطالق پڑی ہیں مولا نے اس میں ایک جملہ کہا اتقلہ کے بعد نازم امورکم نوجوانوں ارگنائزیشنل سکلز تو آج جو میری قفتہ کوئی ہے سیلف مینجمنٹ سیلف مینجمنٹ میں نمبر ون ٹائم مینجمنٹ نمبر ٹو ہیلتھ مینجمنٹ نمبر تری توجہ بجٹ مینجمنٹ نمبر فور اینگر مینجمنٹ نمبر فائیو ریلیشنشپ مینجمنٹ نمبر سکس اسٹرس مینجمنٹ آج کے زمانے میں پہلا مینجمنٹ ہے ٹائم مینجمنٹ بہت سے نوجوان سوال کرتے ہیں مولانا بہت ٹائم یونیورسٹی کالیج کانی کے بعد یہ ٹیم نہیں ملتا یہ ٹیم نہیں ملتا یہ ٹیم نہیں ملتا قرآن مجید چودہ سو سال پہلے ایک چیز کہتا وَالْعَاسْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِ ٹائم کی قسم کیوں اللہ ٹائم کی قسم کر رہا ہے بائی دی ٹائم کیوں اس لیے وَالشَّمْسُ وَتَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ اللَّهَ دَالِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ میں کل یہاں بیٹھا تھا پرسوں وہاں بیٹھا تھا ہمارے خواب کی بات ہے نہ کل ہے نہ پرسوں ہیں پوری گیلیکسی موف ہو رہی ہے یہ یہی نہیں ہے ہر لمحہ نیا ہے ہر لمحہ نیا ہے سال بدلہ ساری دنیا میں خوشیاں منائی گئی آسٹریلیا میں سب سے زیادہ پٹاخے سب سے زیادہ خرش کیا گیا آسٹریلیا میں جہاں کہ آج وائل فائر تقریباً ڈیڑھ سو مقام پہ جل رہی ہے دو ہزار مقامات جل چکے ہیں سیڈنی کے چاروں طرف آگ شروع ہو چکی ہے آگ ایسے بتا رہا ہے معلوم ہرا جیسے آٹم بام گر چکا اور کئی لوگ مر چکے ہیں اس کے باوجود بھی نیو ایئرز کی خوشی میں ملینز اف ڈالرز کے پٹاخے اڑائے گئے جبکہ انسانی معاشرہ بھوکوں تڑپ رہا ہے سنیے سنیے مینیج کیجئے اور سمجھئے دین کو سمجھئے دین کو سمجھ کے آگے بڑھئے مولا امیر المومنین اپنے خلافت کے زمانے میں راوی کہتا ہے کہ زہر کی نماز کے بعد بیٹھا میں دیکھتا رہا مولا نے کہا تھائی لی لاؤ بھئی تھائی لی بیگ بیگ میں سمجھا خلیفہ یہ وقت ہے اس میں کچھ نہ کچھ ہوگا مال آئے گا جب آئی بیگ تو وہ سیل تھی سیل تھی اس میں مہر لگا دی گئی تھی انہیں نوبڈی کین اوپن اٹ مہر کے معنی اس کو کوئی کھول نہیں سکتا میں تو یقین کر لیا کہ اس میں سوائے جواہرات سوائے دینہ اور دیرہم کے کچھ نہیں ہوگا مولا نے اس سیل کو توڑا اندر سے سوکی روٹی مجھ سے رہا نہیں گیا میں نے پوچھا مولا ہے یہ سوکی روٹی کو سیل کرنے کی کیا ضرورت تھی مولا نے کہا اس لیے میں نے کیا کہ میری محبت میں میرے بچے اس پہ تیل نہ لگا دیں جبکہ یمن میں کوئی یتیم بھوکا مولا ریلیجن مین احساس کا نام دین ہے بے حص ہو جانے کا نام دین نہیں ہے احساس کو ختم کر لینے کا نام دین نہیں ہے تو ٹائم مینج کیجئے نوجوان مولا نے فرمایا ٹائم کو چوبیس گھنٹے کو تین حصہ میں تقسیم کرو اے علی کا دیا ہوا صدقہ دنیا کھا رہی ہے چوبیس گھنٹے کو تین حصہ میں تقسیم کریں گے تو کتنے گھنٹے ہوئے ہیں آٹھ گھنٹے آج بھی دنیا میں ڈیوٹی آٹھ گھنٹے کی ہے یہ بھی علی کا دیا ہوا صدقہ ہے میرے ساتھ آپ لو تھکے تو نہیں آخر تک آخری سب تک سب لوگ دروت پڑے محمد والے محمد آخری 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 ٹائم مینجمنٹ نمبر ورن ٹائم is ٹائم is بنی ٹائم is precious ٹائم cannot come return back گیا تو گیا کتنا سال سال کے سن ہو آج کل ماشاء اللہ برڈے 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 بڈوں کی بھی ہو رہی ہے جی حالان مرسیہ رکھنا چاہیے مرسیہ ماتم کرنا چاہیے تب اسے قریب ہو گیا ہوں بڈے برڈے کر رہے ہیں ٹھیک ہے بچوں کے لئے ذرا سا ان کی حمد افضائی کے لئے کر لیں لیکن وہ بھی اسلامائز کرنے کے لئے جیسے ہی کیک کرتا ہے درود بڑھو ہے 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 اس کیک کو حلال کرنے کے لئے وہ ضمیر کاٹ رہا ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لئے درود کے ذریعے کام ہو چکا کلچر کلچر پر حملہ پی ہنٹنگ ٹن امریکہ کا پولیٹیکل انالیسٹ کتاب لکھا ہے The Clashes of Civilization اس کتاب کو پڑھ یہ مزیدار کتاب ہے اس میں کنکلوٹ کرتا ہے we have fought all the isms یعنی communism socialism all all ism یعنی capitalism is gaining weight سارے ism پر ہم نے حملہ کر دیا ہے صرف ایک ہی ہے جو at large وہ ہے اسلام ہم سب سے لڑ رہے ہیں لیکن اسلام جو ہے خطرنا اور ابھی بھی ان کو پتا نہیں چلا کہ کون سا اسلام ہے نہیں آج سب کو پتا چل گئے یہ بھی سن لیجئے اسلام کیا ہے باطل کو معلوم ہو گیا اصل اسلام کیا ہے وہ بھی معلوم ہو گیا دنیا کو پتا چلا کہ کوئیت کا اسلام اسلام نہیں ہے اور یہودیوں کے ساتھ سعودیوں کا اسلام اسلام نہیں ہے یو اے ای کا اسلام اسلام نہیں ہے جب بھی کہتے ہیں ایران کہتا ہے دشمن سمجھ میں آگیا کہ دشمن کو حقیقت میں ولایت غدیر کس کے پاس اللہ ما سل علی محمد محمد ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد را اب یہ مجھے بہت کہنا سر سوری ہمارے چراغلی بہت اچھے محبت کرتے ہیں یہ بچارہ اچھا بھی بہت اچھی میں بہت سے مطالب چاہتا ہوں انشاءاللہ جب وقت آیا انشاءاللہ اسے مریں گے نہیں انشاءاللہ نعرے کو دل میں رکھئے دل میں لگائیے اور پھر کردار سازی میں نعرہ کامائے گا ایک سلوات گھنٹے earning livelihood کے لیے یعنی کمانے کے لیے تم کو کمانا نہیں ہے تمہاری livelihood یہ ہے کہ زندگی یہ ہے کہ تعلیم حاصل کرو آٹھ گھنٹے اور آٹھ گھنٹے آرام کے لیے ایٹ آورز ریسٹ کرو آٹھ گھنٹے کئے کے لیے عبادت کے لیے یا اللہ آٹھ گھنٹے عبادت عبادت کو ہم نے نماز اور روزے میں محدود کیا ہے جملہ سن لیے ایک جملے میں حدود شریعت میں اٹھنا بیٹھنا عبادت شریعت کے حدود میں اٹھو ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے بیو بچوں کی خدمت کیلئے کام کرنا عبادت ہے عبادت کا مفہوم صرف نماز اور روزہ نہیں ہے اتنا وسیع ہے کہ صبح سے لے کر را چو بیس گھنٹے تم عبادت کر سکتے ہو صرف نوجوان جو یونیورسٹی جا رہے ہیں کالج جا رہے ہیں پلیز دیکھو کتنا ٹائم تمہارا واتس اپ میں چلے جا رہا کتنا ٹائم تمہارا یوٹیوب میں چلے جا رہا کوئی بھی سوال کرتے ہیں حضرت آیت اللہ گوگل استغفر اللہ ربی ہر چیز آیت سستانی کی دفتر میں دو سال پہلے تھا ان کا ایک سوال تھا کہ چھوٹے چیز سوال ہم لوگوں سے کیوں پوچھتے ہیں جبکہ آپ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے کہ گوگل فری ہو گیا ہے آسانی سے ایمیل کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ آیت اللہ سستانی دیکھتے ہیں جی نہیں بھئی آیت اللہ سستانی بھی ان کی آفیس میں ہم جیسوں کو بٹھایا ہیں تاکہ جواب دیں وہاں دیریک لکھنے سے آپ کو ڈائریک جواب آیت اللہ سستانی دیتے نہیں ہیں وہاں بھی ولایت کے واننے والے ہی جواب دیتے ہیں اس سسٹم کو سمجھو اور سمجھنے کے بات پہل ہوگا نوجوانوں سے گزارش ہے کہ ٹائم کو مینج کرو نمبر ٹو ہیلتھ مینجمنٹ میری بہنیں سن رہی ہیں علیپور و مائیں جو مسافرین آئے ہیں ہیلتھ مینجمنٹ ہیلتھ مینجمنٹ انپوٹ جیسا ہوگا آؤٹپوٹ بھی ویسے ہی ہوگا المعدہ بیتو کل دا والحمیتو دواء معدہ سارے بیماریوں کی جڑ اس کا حلاج ہی بھوک ہے جیسے ہی وزن بڑا سمجھو خاتمہ آگا میری بہنیں گزارش ہے فوڈ فوڈ انٹیک میں بہت اشار رہی ہے آج کل ڈائٹنگ شروع ہوئی ہے بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے اٹھارہ گھنٹے صرف فانی پہ رہتے ہیں صرف فانی پہ ایک جاپانیز ڈاکٹر نے ریسرچ کرنے کے بعد بتایا ہے کینسرس سلس کو جو باڈی میں پیدا ہوتے ہیں اس کو مارنے کا واحد طریقہ بھوک ہے اس سے پوچھا گیا کتنے دن بھوکے رہنا چاہیے اس نے کہا کم از کم سال میں اٹھائیس دن میں کہتا ہوں اگر ذرا ترقی کرے گا تو وہ پولے گا ایک مہینہ وہ بھی چاند کا مہینہ سلوات بڑی ہے محمد محمد اچھا کھانے کے لئے پیسے کی ضرورت نہیں ہے عقل کی ضرورت ہے بصیرت کی ضرورت ہے اچھا کھانے کے لئے دولت کی ضرورت نہیں ہے ہمیشہ گوش کھانے کی ضرورت نہیں ہے ایک سرونگ فروٹ ہونا ضروری ہے آج کل ماشاءاللہ یہ جو کیلہ جس کا آپ لوگ ماؤز کہتے ہیں بہت سستے ہیں دو ماؤز ایک گلاس دود ایک روز کی غزہ کافی ہے حقیقت یہ پیٹ جو لک لک کرتا ہے جہنم ہے جو بلاتا ہے سلوات بڑی ہے محمد و آل محمد مولانا علی رضا صاحب کے اللہ پوچھ رہے ہیں کھانے سے پہلے یا کھانے کے باب کھانے سے پہلے ہائی دھری کتنا خطرناک ہے یہ پیٹ گائیں کو دیکھا آپ نے کبھی جائیے گائیں کو دیکھئے ہم تو کھیت پڑے ہیں اس کے سامنے چارہ رکھ دیجئے پہلے سونگتی ہیں ہم ہم یہ اچھا ہے کھانا ہے جو چیز اچھا نہیں ہوتا یہ اچھا نہیں ہے گائی جو ہے ہر چیز نہیں کھاتی انسان اس کا بھی کھا لیتا ہے اس کا بھی کھا لیتا ہے اور پھر چاہتا ہے کہ صحت مند ہو جائیں ایسے ہو سکتا ہے ناممکن ہے تو پیٹ کو کنٹرول کرو ہیلتھ منیجمنٹ اور ایک آدھا گھنٹہ ووک کرو فجر کی نماز کے بعد دلوات پڑیے محمد و آل محمد ٹائم منیجمنٹ ہیلتھ منیجمنٹ اس کے بعد ہے بجٹ منیجمنٹ کتنی تنخواہ ہیں کتنی آمد نہیں ہے مولمیش نہیں کتنا خرچہ ہے مولمیش نہیں آرہا ہے کتنا معلوم نہیں جا رہا ہے کتنا معلوم نہیں تو یہ منیجمنٹ نہیں ہے اگر میری تنخواہ دس ہزار ہیں آٹھ ہزار میں منیج کرنا ہے دو ہزار رینی ڈیس کے لیے رکھنا ہے حدیث میں شریعت کہتی ہے کہ جتنا کما فوراں خرچ پت کرو اس لیے کہ تمہیں بھوک بھیک مانگنا پڑے گا منیج کرو اپنے بجٹ کو اپنے بجٹ کو اس کے بعد یہ جملہ ہے پرودگارہ جتنا دیا ہے اس سے خوش رہنے کی توفیق نہ ہے دوسر دیکھا دیکھی چولہ پھوکی وہاں کا صوفہ زیادہ ہو گیا مانتو فلان کا بڑا مانتو ہے میرا بھی مانتو ایسا ہونا ہے وہ فلان عورت نے چالیس جوڑے دیا ہے مجھے اسی جوڑے دینا ہے یہ دین نہیں سکھا تھا وہ فلان صاحب بینگلور میں شادی کر رہا نہیں بھئی میں دارو زہرہ میں نہیں کر سکتا مسجد میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے گاؤں والے جانتے ہیں میرے پاس ہے کتنا بتانے سے کھانے کے بعد بھی بول کے جاتے ہیں مانو نہیں ہم نہ ان کا بھنوال سلوات پڑی ہے محمد والے محمد بجٹ مینیج کیجئے اپنے مانو ضرورت نہیں ہے میں کاپی کروں میرے پاس بہت سے لوگ محمدین جواد ہیں گھر میں مولانا کیا ہوں کچھ بناتے ہیں میں نے کہا نہیں میں پاس اتنا کافی ہے انشاءاللہ میرے بھائی کے پاس بھی بہن کے پاس بھی خالہ کے پاس بھی سب کے پاس گھر آ جائے گا تب میں بنا لوں گا مجھے کیا ضرورت ہے ہاں میرا گھر یہ داروزہرہ جس کو بلانا یہیں بلاتا ہوں جس کو بلاتا ہوں یہیں آفیس میں آئیے یہاں بیٹھئے اس لیے کہ بنا لینا کمال نہیں ہے بنا دینا کمال مینیج کیجئے ہیلتھ کو مینیج کیجئے بجٹ کو مینیج کیجئے تیسرا نوجوانوں یہ بہت ہی اہم مینیجمنٹ ہے چوتھا بلکہ وہ ہے اینگر مینیجمنٹ خسن جوانی میں جب میں میں جوان تھا ایڈ لڑ اف پرابلم اس کو کہتے ہیں اینگر غصہ اس کو سنبھالنے کا واحد طریقہ کیا ہے یہ پرابلم ہے میرے اندر how to correct how to rectify چونکہ میرے اندر کا پرابلم ہے کوئی ڈاکٹر مجھے ٹھیک نہیں کر سکتے مجھے ہی ٹھیک کرنا ہے میرے برین کا سونے سے پہلے ایک نوٹ بک لکھو علیف پہلا مجھے صبح غصہ آیا کس وقت آیا امی نے کہا اسکول کے لئے اٹھو جی غصہ آیا رات پہ یہ تو امی نے میرے بھرائی کے لئے کیا تھا مجھے غصہ نہیں کرنا چاہیئے تھے جب رات کو بیٹھ کر آپ انیلائز کریں گے کہ مجھے کب کب غصہ آیا خود آپ کنٹرول کر سکیں کہ مجھے ایسے موقع پر غصہ نہیں کرنا چاہیئے تھا بعض وقت معلوم ہوتا ہے کہ ایسی بےوقفی کا غصہ جو مجھے کرنا ہی نہیں چاہیئے تھا کب جب آپ سنبھل کے حساب لگاتے ہیں اسی لئے حدیث کہتی ہے ہر روز اپنے نفس کا حساب کرو اسیس کرو اپنے نفس کا منیج کرو اسٹریس منیجمنٹ اسٹریس منیجمنٹ کیا ہے آج کل کی ساری دنیا کی دو پریشانی اسٹریس 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 سب لوگ کہتے ہیں مولانا تعویز دیجئے تعویز دیجئے اگر میں یہاں تعویز لکھنے بیٹھوں تو لوگ سب میام ممبر سے زیادہ مجمع آ جائے گی اس لئے کہ ہم لوگ شارٹ کٹ بہت دیکھنا چاہتے ہیں جیسے ہی معلومہ کوئی مولوی آیا ہے تعویز دے رہا اوہ کتنے بھئی بعض لوگ تو شکار پھیلا کے بیٹھے رہتے ہیں کہ ابھی آیا ابھی آیا ابھی آ گیا کیا نام ہے آپ کا تمہارے بابا کا نام کیا ہے تمہارے امہ کا نام کیا ہے تمہارے بابا کا نام کیا ہے بیٹے ڈاب گرد کیا ہے اوہ چارٹ بنایا اوہ معلوم ہوا کہ تمہارے چاروں طرف باندھ لیا ہے کسی نے گھر میں روٹی کی بھی پریشانی ہے بیٹی کی بھی پریشانی ہے یہ ہر گھر کی پریشانی ہے یہ سمجھتا ہے کہ پوری چیزیں میری جانتا ہے بھئی اب میرا علاج کیا ہوگا کہا مجھے دس ہزار روپیے دے دو میں تمہارا کھول دوں گا آپ کا کھلے نہ کھلے اس کا تو تیرے دریاں میں توفاں کیوں نہیں ہے خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے ابس ہے شکوے تقدیرِ یزدہ تو خود تقدیرِ یزدہ تیرے ہاتھ میں تقدیرِ لکیروں کو تو ٹھیک کر کبھی یہ نہ بیٹھ کے میں کرو نا آپ ارادہ کیجئے اپنے امور کو تو فوضو عمری الاللہ ان اللہ بسیرن بلعباد کبھی اس کو نہ دیکھئے اس کو نہ دیکھئے وہ گھر نہ دیکھئے یہ گھر نہ دیکھئے رسول اللہ نے حضرت سلمان میں کو جو وسیعت کی تھی میں جمعہ کے خدبے میں بتایا تھا رسول اللہ نے فرمایا اپنے سے بھر تر کو مت دیکھو اگر دنیا میں خوش ہونا تھا اپنے سے کم تر کو دیکھو اگر کار چلا رہا ہے پہلو سے لیکسس گزر گئی تو جل جلاؤ نہیں یہ دیکھو جس کے پاس کار نہیں ہے کار جو نہیں ہے موڈزیکل والے کو دیکھے موڈزیکل والا سائیکل کو دیکھے سائیکل والا پیدل چلنے والے کو دیکھے پیدل چلنے والا اس کو دیکھے جو چل ہی نہیں سکتا تر کو دیکھو تو تب خوش ہو سکو گے آخرت کے لیے اپنے سے بھر تر کو دیکھا نماز پڑھ کے مت خوش ہو جاؤ دیکھو کچھ اور لوگ ہیں جو رات میں شب کی نماز پھوٹے ہیں جب بلندیوں کی طرف آخرت کی طرف دیکھا تو اس گھر میں ایک ہزار تکبیروں کی آوازیں آئیں جب پستیوں کی طرف دیکھا فاطمہ زہرہ کے ہاتھ میں چکی نظر آئی بتا دیا کہ خوش ہونا ہے تو اسی گھر سے خوشیوں سے بچنا ہے تو اسی گھر سے عزیز آنے گرامی دین اسی ریلیجن اسٹریس منیجمنٹ منیج کرو you have the responsibility اس کے بعد ہے ریلیشنشپ منیجمنٹ بہت اہم ہے بہت اہم ہے دنیا کو ہم خوش کر دیتے ہیں میں گزاری کرتا ہوں ماں باپ سے نائٹ میں ون آور کم از کم بچوں کے ساتھ صرف بیٹھ جائیے ہوم ور کرنے کی بھی ضرورت نہیں صرف بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے بچوں کے سامنے بچوں کا ہوم ور کرا دیجئے یہ جو ہمارے پاس اسکول میں چار چاند لگ جائیں باہر مت بیٹھئے کیا فائدہ ہے باہر کام بیٹھے ہیں باہر بیٹھے ہیں وہ گبے بازی ہو رہی ہے نہ بی 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 بچوں کے ساتھ بیٹھئے ہیں حدیث میں ہے کہ ماں باپ کی طرف چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے خانے کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے قرآن کو دیکھنا عبادت ہے پڑھنا تو بہت بڑی بات ہے دیکھنا عبادت ہے قرآن کا دیکھنا عبادت ہے اور پھر آئیے تو علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے اور اگر نظر نہیں آتا ذکرِ علی کرنا عبادت ہے سلوات بڑے محمد والے محمد اللہ سلام سیلف آویرنس سیلف منیجمنٹ کل سوشل آویرنس اور شہادت کی مجلس میں پی آر سوشل منیجمنٹ سیلف آویرنس کے طرف ہم جاتے ہیں تو یہی گھرہ نظر آتا ہے سوشل سیلف منیجمنٹ کے لیے جاتے ہیں تو یہی گھرہ نظر آتا ہے ادھر سرکار رسالت ماہب کی زندگی نے پرواز الہی کے طرف اپنے آپ کو پرواز کیا بلال نے مدینہ کو چھوڑ دیا کچھ مہینوں بعد بلال آتے ہیں اسی گھرانے میں اسی گھر میں اس لیے کہ روایت میں ہے کہ سرکار جب گھر سے نکلتے تھے باہر سب سے آخر میں فاطمہ کو دیکھتے تھے جب باہر سے آتے تھے تو سب سے پہلے فاطمہ کو دیکھتے تھے بلال آتے ہیں شاید اسی سیرت کو دہرانا تھا دروازہ فاطمہ پر السلام علیکی یا بنت رسول اللہ شہزادی نے بلال کی آواز سنی بلال تم آگئے آگئے تم سرکار کے جانے کے بعد بڑے بڑے لوگوں نے بلال سے خواہش کی تھی آدان دو میں تو کہا کرتا ہوں آدان دینے میں بھی سیاست ہے یا رسول بولے یا بلائد بولے بلال نے کسی کس بات نہیں سنی جب شہزادی نے جب بلال کی آواز سنی بلال ایک مدت ہوئی تھی بابا کے زمانے کے آزان سنی تھی بلال آجادان سنا دو بلال جاتے ہیں مسلح پر اللہ اکبر شہزادی نے مسلح بچھایا یاد آگیا کیا زمانہ تھا بابا کے زندگی میں لوگ آتے تھے بابا آتے تھے دروازے پر السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ ادھر بابا کا کفن مائلہ بھی نہیں ہویا تھا کہ آج دنیا نے دروازے پر لا کر کے کیا کیا کر دیا آگ کے شولے برسا دیئے پھر بلال نے کہا شہزادی اور بابا سے قریب ہونے لگی بلال نے بلال نے کہا شہد انہ محمد الرسول اللہ مولا آگے بڑے بلال آدھان روک دو فاطمہ زہرہ بے ہوش ہو گئی بلال آدھان روکو میرے نوجوانوں تیرہ جماعت الاول سے تین جمعیں دلال آدھان اکثر مراجعہ کے گھروں میں بیس دن کی آزاداری ہوتی ہے شہزادی کی ہونا بھی یہی چاہیے گھر کی خصوصا شہزادی فاطمہ زہرہ کی سبت علی مسائبون بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ وہ مسئبتیں پڑھیں اگر روشن دنوں پر پڑھتیں تو شبہہ تاریخ میں بدل جاتے مجھے نہیں معلوم اس جملے کی تشریف کیسے کی جائے کیسے بتا جائے شہزادی کہنا کیا چاہ رہی ہیں حقیقت میں دنیا سمجھ رہی ہے کہ یہ مسئبت فدق کی ہے یہ مسئبت پہلو کے ٹوٹ جانے کی ہے نہ 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 سب سے بڑی مسئبت ولایت علی کے چھن جانے کی ہے چار آذانیں اس کا اثر پہلی آذان فاطمہ زہرہ بلال کی آذان فاطمہ کی بے ہوش دوسری آذان تیس سال بعد کوفے میں علی آذان دے رہا موزن موجود تھا لیکن آج کا دن انیس رمضان سن چالیس عجری کو مولا نے خود مسلے پہ جا کر اللہ اکبر کوفے کی عورتوں نے جگہ اٹھو اٹھو مولا آذان دے رہے ہیں مولا آذان دے رہے ہیں مولا آذان دے رہے ہیں تھوڑی ہی دیر میں آواز گھنجی قد قتل تیسری آذان اس کا اثر کربلا کے قافلے میں ایک موزن بھی حسین کا تھا جس کا نام حجاج مسروق مولا نے حجاج مسروق سے نہیں کہا کہ تم آذان دو صبح آشور علی اکبر تم آذان دو مجھے نہیں معلوم جس کا لہجہ رسالت کا لہجہ ہو آذان دے رہا ہو اللہ اکبر وہاں کیا اثر ہوا نہیں معلوم بی بیوں میں کیا اثر ہوا اطلاع نہیں ہے اطلاع یہ ہے کہ ہر آگیا چوتھی آذان دربار یزید سید سجاد نے کہ یزید اتنی اجازت دے کہ ان لکڑیوں کے ٹکڑوں پر جا کر میں کچھ ذکر کر سکوں سمجھ جاتا تھا جانتا تھا چی طرح سے جانتا تھا جانتا تھا کہ یہ گھرانا جب زبان کھلتا ہے تو تلوار کی طرح چلتا ہی ہے یہاں پر انقلاب آنے والا ہے اس نے کہ نہ امام سجاد نے 800 وی آئی پیز جو بیٹھے ہوئے تھے کرسیوں کی طرف کرسی میں ایک اشارہ کیا گویا ٹیلی پیتی میسیج دے رہے ہوں تم تو آزاد ہو ایک قیدی آدان دینا چاہتا ہے بولنا چاہتا ہے ایک بات کرنا چاہتا اس کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے چنانچہ صحبہ نے کہا آزاد یہ تمہارا قیدی ہے اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں پاؤں میں بیڑیاں ہیں اس کو بولنے دو مجبور ہوگا ہے آزاد اب تو بولنا ہی پڑے گا کہا جائیے ایک جملہ سنیئے پہلا ذاکر ہے جو اس عالم میں جا رہا جس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں پاؤں میں بیڑیاں ہیں ممبر پر سید سجاد گئے من عرف نہیں فقد عرف جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے انا ابن مکہ تب المنا انا ابن زمزم وصفا انا ابن محمد المصطفى انا ابن چودہ سو سال بعد میرے جملے آپ کے آنکھوں سے آنسول آ رہے ہیں خود جب امام بول رہے ہوں تو کتنا اثر ہوگا مولا نے کہا میں زمزم کا بیٹا ہوں میں مینہ کا بیٹا ہوں میں مکہ کا بیٹا ہوں یعنی میرا تعلق ابراہیم سے ہے میرا تعلق حاجرہ سے ہے آخر میں کہا میں اس کا بیٹا ہوں جس کو پسے پھوشت پیاسا زبا کر دیا تاریخ قیتی ہے کہ کوہرام مچا سارے دربار یزید میں ہر طرف رونے کی آواز آئی یزید سمجھ گئے انقلاب آگیا آواز دی معزن عزن عزان دے معزن شروع کرتا ہے اللہ اکبر مولانے خدوے کو روک کر جلت عدم تو اشہد اللہ الہ اللہ مولانے کہ وَنَا مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاکِرِينَ موزن نے کہا اشہد اَنَّ مُحَمَّد الرَّسُولُ اللَّهِ مولانے کہ اسکوت اسکوت خاموش ہو جا موزن نے بتا اے یزید محمد رسول اللہ تیرے نانا یا میرے نانا اگر میرے نانا آکر تُس سے پوچھے میرے بچوں نے وہ کون سا قصور کیا تھا جن کو تُو نے زبا کیا ان کی عورتوں کو آج گرفتار کر کے لائے ہیں یزید کی دربار میں سننا ڈادھا انقلاب ہو چکا تھا یہ وہی قیفیت ہے جو مدینہ سے چلی تھی وہی انداز ہے جو مدینہ سے چلا آواز دق الباب کی آئی سرکار کا سر فاطمہ زہرہ کے زانوں پر شہزادی نے پوچھا کون آنے والے کی ہمت نہیں ہوئی شاید بتا دے کہ کون ہے اس لیے کہ سنا تھا کہ من آدھا فقد آدھانی جس نے فاطمہ کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی آنے والے نے کہ میں ایک عرب ہوں میں رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں کہ بابا بیمار ہے چلا جا واپس آئی تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز آئی پھر دقل باب ہو کہ چلے جا نہیں ایک مرطبہ نہ جا نے فاطمہ زہرہ کے آنکھوں سے آنسوں نکلے رخصار سرکار کے گال پر گرے فاطمہ ابھی زندہ ہوں تم کیوں رو رہی ہوں کہ بابا ایک عرب مسلسل پکار رہا ہے میں کہتی جا رہی ہوں بابا بیمار ہے کچھ دیر آجا کچھ دیر کے بعد آجا فاطمہ کوئی عرب نہیں ہے یہ تیرے گھر کی عظمت ہے بغیر اجازت کے وہ آ نہیں سکتا یہ وہ ہیں جو بھائی کو بھائی سے جدا کرتا ہے عورتوں کو بیوہ بناتا ہے بچوں کو یتیم کرتا ہے فاطمہ یہ ملک الموت ہے اللہ اسی گھر پر لکڑیاں جمع کی گئی اسی گھر ایک جملہ اس کے بعد مجلس ختم امام صادق علیہ صلی اللہ سلام نے جملہ فرمایا ہے معصبہ معصبہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کو سر میں زیادہ درد ہو تو عموماً دیکھا گیا ہے کہ رومال کو کس لیتے جب زیادہ درد ہوتا ہے تو رومال کو کس لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں معصبت الراس امام صادق کہتے ہیں میری جدہ سر کو کس تھی سر کو کس تھی کسی نے پوچھا مولا کیوں اس لیے کہ میں زبان سے ادا کر ہوں رو سکیں گے آپ امام نے کیا فرمایا اس لیے کہ جو تماشا لگا تھا فاطمہ جب تک جیتی رہی سر کے درد کبھی بادا نہیں ہوا اے فاطمہ اے تماشا نے سر پر اتنا تماشا اتنا ضرب لگا ہے آپ کی پوتی سکینہ کربلا سے لے کر شام تک سل اللہ علی ک یا ابا عبد اللہ نوجوانوں سے گزاری شہزاد آری شہزاد پادمہ زہرہ کی جدہ کی یہاں سے باہر نہ جائی جب تک مات میں شریک نہ ہو خدا یا پرودگار ہمارے ان آسوان کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے پرودگار نظم و ضبط حیات ہمیں ان آیت فرماؤ جو ہمارے گردنوں پہ ذمہ دار ہے اس کو پورا کرنے کی توفیق ان آیت فرماؤ پرودگار ہمارے اور آئندہ نے ونسلوں کی ایمان کی حفاظت فرماؤ پرودگار پرچم اسلام کو بلند فرماؤ دشمنان اسلام کو دہشت گردوں کو دہشت گردوں کے سرغنوں کو تحس نہ حس کر دے مظلومین مومنین کی مدد فرماؤ مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق ان آیت فرماؤ پرودگار کتنے مومنین ہیں ان سب کو صحت کامل عجل آیت فرماؤ ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ روحانی امراض میں غرور حسد خبر نفاق نخوت غیبت قدور فرماؤ جو گودیاں خالی ہم نے پر کر دے جو لڑکے لڑکے ہم بن بیعہ کے ہم کی بیعہ کر دے صفوف مسلمین کو متحد کر دے ہمیں باٹنے والی صحیحنی قوتوں کو باٹ دے پرودگار ہمارے آئند آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرماؤ ہمارے مرہومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے ان کو جوار امام جگہ ان آئند فرماؤ پرودگار دو یہ جو شہید ابھی جو کل ہوئے ہیں جن کو دفن کیا گیا ہے قاسم سلیمانی ابو مہدی محندس مالک ان کو جوار اربلا میں جوار امام حسین میں جگہ انعیت فرماؤ مراجع اور رہبر کے سائق ہمارے سرور پر سلامت رکھ انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا جل سے جل مولا کا ظہور فرماؤ ماتم حسین یا فاطمہ زہرہ یا فاطمہ زہرہ یا فاطمہ زہرہ صفح مان لیں ماتم ملی صفح مان لیں سب حسائی 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 تخیب خانی صاحب عیدرابات حسائی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا کا کہنا ہے شہید زندہ ہے خدا کا کہنا ہے شہید زندہ ہے شہید زندہ ہے شہید زندہ ہے حسین زندہ ہے شہید زندہ ہے حسین زندہ ہے شہید زندہ ہے حسین زندہ ہے حسین زندہ ہے حسین زندہ ہے خدا کا کہنا ہے حسین زندہ ہے حسین زندہ ہے کہا تھا زہرہ سے ربی نے رو رو کر کریں گے غمشے کا محب تیرے رو کر عزل کا وعدہ ہے نبایا جاتا ہے 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 خدا کا کہنا ہے شہید زندہ ہے